موسیقی نمشکار سواگت ہے آپ کا ٹوڈیس پر آج میں آجے دیوگن سے سمبندیت آپ کو کچھ ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جسے کہ آپ شاید نہیں جانتے ہوں گے اس لئے اند تک سنیے گا جسے کہ آپ کو باتیں جو ہیں پوری طرح سے پتا چل جائیں کیونکہ بات میں کھولوں گا تو ایک دم آخر میں ہوا یوں ہے کہ آپ نے نام سن رکھا ہے کلاکار کا جس کا نام ہے کنال کھیمو کنال کھیمو جو ہے ان کا انٹری تھوڑی سی لیٹ ہوئی تھی گولمال سیریز میں وہ گولمال تھری سے جوائن کی ہیں اس لکشفن شرمہ اور اس کے بعد سے جو ہے وہ لگاتار کام کرتے رہے ہیں اس کے بعد آپ ان کو دیکھ چکے ہیں گولمال اگین میں بھی تو یہ جو ایک کام کرنے کا سلسلہ تھا ان کا آجے دیوگن کے ساتھ یہ لوگ مانتے ہیں کہ دو ہزار دس میں شروع ہوا ہے لیکن یہ بات پوری طرح سے غلط ہے کیونکہ پہلی بار جب انہوں نے کام کیا تھا آجے دیوگن کے ساتھ وہ فلم تھی اور کوئی نہیں بلکہ زخم نائنٹین نائنٹی ایٹ میں اور وہ بھی بڑی خاص بات کیا ہے کہ اس میں انہوں نے جو رول کیا تھا وہ رول الگ رول نہیں تھا آجے دیوگن کے رول سے جی ہاں انہوں نے وہی رول کیا تھا جو رول آجے دیوگن نے کیا تھا آجے کا رول کیا تھا اور یہ جو کیا کہا جائے رول تھا اس میں آپ نے کہانی کو دو الگ الگ حصے میں دیکھا تھا پہلا حصہ تھا جس سمجھ کی وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے وہ جو چھوٹے بچے کا رول تھا وہ کنال کھیموں نے کیا تھا اور پھر جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور اپنی ماں کی سٹرگلز کو یاد کرتا ہے وہ رول کیا تھا آجے دیوگن نے تو پہلی بار جب یہ دونوں کا الکار ساتھ کام کر رہے تھے تو دو الگ الگ کردار نہیں پلے کر رہے تھے بلکہ ایک ہی کردار پلے کر رہے تھے یہ دونوں کا الکار اور یہ بات شاید آپ کو نہیں معلوم ہوگی ہے میں اس طرح کی بار جان کر رہی ہیں آپ کے لئے لاتا رہوں گا تو آپ جڑے نئے ہمارے ساتھ اور چینل سبسکرائب کرنا کتا ہی مرد بھولیے گا دھنے بار